اللہ و برکاتہو نحمد و نسلیل رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں میرے تقریر کا عنوان ہے قیامت اور آخرت کا دن جس اللہ نے سب کچھ بنایا ہے وہی اللہ ایک دن ان سب کو قتم کر دیں گا جس اللہ نے دنیا بنائی ہے وہی اللہ اس دنیا کو جاریں گا اللہ کو نہ بنانے میں دیر لگی ہے نہ بگارنے میں دیر لگیں گی ایک دن ایسا بھی آئیں گا جب عزت اسراب علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھوکیں گے زمین ہلیں گی آسمان پھٹیں گا نہ زمین پر کچھ رہیں گا نہ آسمان پر کچھ رہیں گا زمین پر نہ آدمی رہیں گے نہ جانور آسمان پر نہ تارے رہیں گے نہ سورج یہ دن قیامت کا دن ہوں گا اس کے بعد مردے زندہ ہوں گے اپنی قبروں سے اٹھیں گے یہ آخرت کا دن ہوں گا ایک بڑے میدان میں جمع ہوں گے یہ میدان محشر کا میدان ہوں گا اور یہ دن محشر اور آخرت کا دن ہوں گا انسان دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا وہاں حساب ہوں گا اللہ رب العزت خود سب کا حساب لیں گے یہ حساب کا دن ہوں گا نیک ہیوں کا بدلہ ملیں گا نیک ہیوں پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوں گا برے کام کرنے علوں پر اللہ کا عذاب ہوں گا یہی سے نیک جنت میں جائیں گے یہی سے برے دوزک میں جائیں گے اللہ ہم کو نیک بنائے اللہ ہم کو جنت لے جائے اے اللہ ہم کو برائیوں سے بچا اے اللہ ہم کو دوزک سے بچا آمین اس شیر پہ میں اپنی تقریر قدم کرتی ہوں جاننا ہے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی جاننا ہے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی اور نہ ماننا ہے تو مر کے دیکھ آخر دعوان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ یہ تھی مکتب عمر بن خطاب آئیشہ پارک